اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبق محنت کی عظمت کی مشک کا سوال نمبر پانچ پڑھیں گے سوال نمبر پانچ ہے محنت کرنے کے کیا فائدے ہیں اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیارے بچو آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر یعنی 69 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے محنت کے فوائد پیارے بچو محنت کے بے شمار فوائد ہیں بہت سے فائدے ہیں جن میں سے چند ایک درجہ زہل ہیں نمبر ایک محنت کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے یعنی محنت جو کرتا ہے جو انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے مشکت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں پیش آتی یعنی وہ ضرورت مند نہیں رہتا وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا یعنی ضرورت مند نہیں رہتا اپنی ضروریات کو وہ خود ہی پورا کر لیتا ہے نمبر دو محنت کرنے سے خوشحالی آتی ہے یعنی پیسے آتے ہیں مال آتا ہے اور پھر انسان اپنے حالات کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے یعنی محنت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان پیسہ مال و دولت کما سکتا ہے خوشحالی لا سکتا ہے نمبر تین محنت سے عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے یعنی جو انسان محنت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے اندر اس کے اپنے ضمیر کی یعنی کہ اس کے اندر اپنے ضمیر کے اندر اس کی ایک عزت ہوتی ہے وہ خود کو ایک بہترین معاشرے کا بہترین انسان سمجھتا ہے کیونکہ وہ محنت کر کے آیا ہوتا ہے محنت کرنے کے بعد انسان کے دل کو ایک سچی خوشی ملتی ہے محنت کرنے کے بعد انسان کا جو ضمیر ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے انسان کو اندر سے انسان کا خود جو اس کا اپنا آپ ہے وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ تم نے محنت کی ہے تم نے کام کی ہے اور اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر چار محنت کرنے سے خودداری قائم رہتی ہے یعنی جو انسان محنت کرتا ہے وہ انسان کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا کیونکہ وہ محنتی ہوتا ہے وہ اپنے کام خود کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے لئے حالات خود پیدا کر لیتا ہے وہ اپنے حالات کو خود سے جو ہے وہ چلاتا ہے تو اس لئے محنت کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ خوددار ہوتا ہے یعنی وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتا ٹھیک ہے خوددار ہوتا ہے نمبر پانچ محنت کرنے والا غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے یعنی جس انسان نے محنت کی ہوتی ہے اس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ محنت کے دوران کس قدر جسم کو تھکن ہوتی ہے کس قدر انسان جو ہے وہ اپنے کام میں کس قدر گھل مل جاتا ہے کہ اسے جو ہے وہ اس چیز کا احساس نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اس کو اپنا آپ جو ہے وہ بلکل بھی یاد نہیں رہتا احساس نہیں رہتا وہ اپنے کام میں اپنی محنت میں اتنا یعنی مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا آپ جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور جب انسان اپنا آپ بھول جائے تو اس کے اندر غرور اور تکبر جو ہوتا ہے وہ نہیں رہتا ٹھیک ہے محنتی انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر فخر تو ہو سکتا ہے یعنی وہ قابل فخر تو ہو سکتا ہے لیکن غرور اور تقبر اس کے اندر نہیں رہتا محنت نمبر 6 محنت سے صحت اچھی رہتی ہے یعنی انسان جب محنت کرتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے اپنے جسم کو چلاتا ہے اپنے دماغ کو چلاتا ہے ذہن کو چلاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے خون کی گردش رہتی ہے جس کی وجہ سے صحت اچھی رہتی ہے ٹھیک ہے نمبر 7 محنت سے معاشرہ ترقی کرتا ہے یعنی جو انسان محنت کرتے ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوں وہ محنتی ہوں محنت کرتے ہوں کوئی بھی کام کرتے ہوں وہ محنت کے ساتھ کرتے ہوں پوری کوشش کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ جب وہ کام کرتے ہیں وہ کام بہترین ہوتا ہے اور وہ کام معاشرے کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے یعنی جتنی محنت سے کام کیا جائے گا وہ کام اتنا ہی اچھا ہوگا اور جتنا اچھا کام ہوگا معاشرہ اتنی ہی ترقی کرے گا تو پیارے بچو یہ ساتھ فوائد ہیں محنت کے ان کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ